غامدی صاحب سننے میں آتا ہے کہ جب دین میں کسی بات پر بحث ہوتی ہے تو کوئی لوگ جو کسی جگہ بیٹھے ہوتے ہیں مختلف مسالک سے ان کا تعلق ہوتا ہے تو جب کسی معاملے پر وہ متفق نہیں ہوتے اور قرآن امجید کے بارے میں کوئی واضح حل نظر نہیں آتا تو عمومی طور پر وہ حدیث کو اٹھ کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد یہ بحث چھڑ جاتی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے ہمیں کوئی ایسی چیز بتا دیں جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے وہ کیا کرائٹریہ ہے بازار سے ایک سنار کے پاس جا کے کسوٹی لیا ہے لگا کے دیکھ لیا کر دیکھئے بات یہ ہے کہ ہمارا پورا کا پورا دین پورا دین کسی ایک چیز کی کمی یا اضافے کے بغیر پورا کا پورا دین اللہ کی کتاب قرآن مجید میں اور نبیوں کی سنت میں موجود ہے یہ سنت انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کے لیے سینکشن دے کر جاری کر دیا یہ نماز آپ اسی کے مطابق پڑھتے ہیں روزے آپ اسی کے مطابق رکھتے ہیں حج آپ اسی کے مطابق کرتے ہیں میں نے اپنی کتاب میزان میں سنن کی فیرست مرتب کر کے ایک صفحے پر اس کے عنوانات لکھ دیئے تاکہ یہ بحث ختم ہو جائے یہ سنت ہم کو کسی حدیث سے نہیں ملی یہ مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے ملی جیسے قرآن مجید مسلمانوں کے اجماع سے ملا ہے یعنی لاکھوں صحابہ کرام نے اس قرآن کو حاصل کیا لکھنے والوں نے لکھا بولنے والوں نے بول کر آگے پہنچایا یاد کر کے آگے پہنچایا نسلن بعد نسلن یہ اسی طرح منتقل ہو رہا ہے یعنی اس وقت بھی ہزاروں لوگ اس کو زبانی یاد کیے ہوئے ہیں بلکہ لاکھوں لوگ اور ہر جگہ لکھا جا رہا ہے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی سنن کو جاری کر دیا نماز پانچوں وقت پڑھائی مسلمانوں کے ایک نسل نے دوسری نسل کو دے دی دوسری نے تیسری کو دے دی حج ہر سال کرانا شروع کر دیا وہ اسی طریقے سے ہر سال منتقل ہونا شروع ہو گیا رمضان کے روزے آنا شروع ہو گیا غرض یہ کہ تمام سنن اللہ تعالی نے یہ عنایت فرمائی ہے کہ مسلمانوں کی چونکہ ایک بڑی تعداد دنیا میں رہی ہے تو ان کے اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئی ہیں ویسے ہی ہر اختلاف سے بالا ہے جیسے کہ قرآن مجید اختلاف سے بالا ہے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ حدیث کیا ہے پہلے اس کی نویت جاننے جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا سود کیا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ حدیث کیا ہے یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور سنت کی صورت میں پورا دین دے کر دنیا سے رخصت ہوگا پورا دین کوئی کمی نہیں چھوڑی آپ نے لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب اتنی بڑی شخصیت دنیا سے رخصت ہوگی تو اس کے بعد وہ لوگ جنہوں نے آپ سے ملاقات کی جنہوں نے کوئی بات آپ سے سنی جنہوں نے کبھی کوئی آپ کو بات کرتے دیکھا وہ زبان بالکل بند تو نہیں کر لیں گے اس میں شبہ نہیں کہ بعض صحابہ نے اس معاملے میں بڑی احتیاط بڑھتی اور فلواکہ زبان بندی رکھی لیکن بہت سے لوگوں نے اس کو بیان کرنا شروع کر دیا کسی نے کہا کہ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا میں نے یہ سوال کیا تھا آپ نے یہ جواب دیا تھا کسی نے کہا میں نے آپ کو فنا کام کرتے دیکھا تھا کسی نے کہا کہ آپ میرے گھر تشریف لائے تھے وہاں یہ گفتگو آپ کے ساتھ ہوئی تھی تو لوگوں نے یہ باتیں بیان کرنا شروع کر دی پھر جنہوں نے ان سے سنی انہوں نے بیان کرنا شروع کر دی پھر جنہوں نے ان سے سنی انہوں نے بیان کرنا شروع کر دی تو کوئی اسی نوے سال تک اسی طریقے سے یہ باتیں لوگوں میں گردش کرتی رہیں یہاں تک کہ بعض جلیل القدر اہل علم کو یہ خیال ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتیں اس طرح کی باتیں بڑے فتنے کا باعث بن جائیں گی تو ان کی تحقیق کرنی چاہیے یہ کیا ہے یہ ہسٹوریکل ریکارڈ ہے تاریخی ریکارڈ ہے جو لوگوں کی زبانوں پر تھا لکھنے شروع کر دیئے پھر یہ خیال ہوا کہ اس میں تو لوگ بڑی غلطیاں کر رہے ہیں بیان کرنے والے بعض اوقات کوئی امیجن کر دیتے ہیں کسی ٹکڑے کو حذف کر دیتے ہیں کوئی بات پوری نہیں بیان کرتے ہیں کبھی ان کے سمجھنے میں غلطی ہوتی ہے اسی طریقے سے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے یہ دیکھ کر کہ مجلسوں میں لوگ ان کی باتیں بہت سنتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں اکٹھے ہو جاتے ہیں ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سب کو محبت ہمیشہ رہی ہے تو وہ گھڑنا بھی شروع ہو گئے کہانیاں خود بناتے ہیں تو بڑی تحقیق کر کے اس ہسٹاریکل ریکارڈ کو یعنی پہلے اس لفظ پہ بہت اچھی طرح غور کر لیجئے اس تاریخی ریکارڈ کو ہمارے محدثین نے مرتب کرنا شروع کیا یعنی جو اس فن کے ماہر لوگ پیدا ہوئے ان کو محدثین کہتے ہیں تو انہوں نے اس کو مرتب کرنا شروع کیا اور پھر اپنی اپنی تحقیق کے مطابق کتابیں بھی لکھی یہ کوئی لاکھوں کی تعداد میں باتیں تھیں جن کے اندر سے انہوں نے چھان پٹکے کسی نے پانچ ہزار کسی نے چار ہزار کسی نے سات ہزار کسی نے زیادہ یا کم مجموع مرتب کرنا شروع کر دی اور پھر بتایا بھی انہوں نے کہ میں نے اس میں تحقیق کیا کی ہے تو تحقیق کے لیے جو میار بنایا گیا وہ یہ تھا کہ جب کوئی شخص یہ بتائے گا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے یا یہ کرتے ہوئے سنا ہے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ پوری چین جو بیان کر رہا ہے یعنی وہ کہے گا نا اسی نوے سال سو سال ہو گیا ہے وہ کہے گا میں نے فلان سے سنا میں نے فلان سے سنا اس نے فلان سے سنا تو ہم تحقیق کر کے دیکھیں گے کہ یہ لوگ کیسے تھے جھوٹے تو نہیں تھے لپاٹیے تو نہیں تھے گپ لگانے والے تو نہیں تھے اچھے لوگ تھے یہ دیکھیں گے حافظہ دیکھیں گے ان کا کیسا تھا یعنی بات سمجھنے کی صلاحیت بھی تھی یاد رکھنے کی صلاحیت بھی تھی یا نہیں تھی تاریخی رحاظ سے دیکھیں گے کہ کسی زمانے میں ان کی ملاقات کبھی امکان ہے یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ ایک توران میں تھا ایک ایران میں تھا اور ایک دوسرے کی بات بیان کر رہے ہیں تو یہ تین باتیں انہوں نے کہا کہ ہم بیان کرنے والوں میں دیکھیں گے اور اسی طریقے سے انہوں نے یہ کہا کہ ہم دو باتیں خلاصے کے طور پر بیان کر رہے ہیں اس ٹیکسٹ میں بھی دیکھیں گے جو بیان کر رہا ہے جو بات بیان کی جا رہی ہے اس میں بھی دیکھیں گے ایک یہ کہ وہ قرآنِ مجید کے خلاف تو نہیں ہے سنت کے خلاف تو نہیں ہے یعنی کوئی چیز ایسی تو نہیں کہ جو قرآن اور سنت کے خلاف ہو میں نے اعرض کیا کہ پورا دین قرآن اور سنت کے اندر موجود تھا تو کوئی چیز رسول اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اللہ کی کتاب دی ہے اس کے خلاف تو نہیں اور جو سنت جاری کی ہے اس کے خلاف تو نہیں ہے ایک آدمی بیان کر رہا ہے تو پہلی چیز یہ دیکھیں گے دوسری چیز یہ دیکھیں گے کہ کوئی چیز علم اور عقل کے مسلمات مسلمات مانی ہوئی باتیں ان کے خلاف تو نہیں ہے اگر اس سارے کرائٹیرین پر کوئی روایق پوری اترے گی تو اس کو ہم اپنی کتاب میں لکھیں گے اور اس کے بارے میں بھی لوگوں کو یہ بتا دیں گے کہ یہ کوئی یقینی بات نہیں ہے بلکہ ہم نے اپنی تحقیق کر لی یہ ظن غالب ہے غالباً رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا ہوگا چنانچہ وہ بڑی احتیاط کرتے تھے کہ جب اس طرح کی کوئی بات بخاری یا مسلم میں پڑھتے تھے یا سناتے تھے لوگوں کو تو اس کے بات سنانے کے بعد کہتے تھے یعنی یہ بات یا اس طرح ہے یا پھر جیسے حضور نے کہی ہوگی یا جیسے کی ہوگی کیونکہ ہم حتمی طور پر یہ بات نہیں کہہ سکتے تو یہ ہے حدیث اس میں ہمارے لئے ظاہر ہے کہ یہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کا تاریخی ریکارڈ ہے اس میں بڑی عالی چیزیں ہیں رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں سوالوں کے جوابات ہیں آپ کی صیرت ہے آپ کا عصوہ حسنہ ہے آپ نے کیسے دین پر عمل کیا جو دین دیا اس پر کیسے عمل کیا بہت عالی چیزیں ہیں اس کے اندر لیکن اس کے ساتھ میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ بہت سی ایسی چیزیں بھی شامل ہو گئی ہیں کہ جس میں کہیں امیجن ہو گئی ہے کہیں کوئی چیز رہ گئی ہے کہیں بات سمجھنے والے سے غلطی ہو گئی ہے تو اس پر تحقیق کا سلسلہ جاری رہتا ہے ہمیشہ تو جب عام آدمی جو کومن مین ہے اس کو اپنا دین جاننا ہو تو اسے قرآن اور سنت سے دین کو جاننا چاہیے اس میں نہ کوئی اختلاف ہے نہ کوئی اختلاف ہو سکتا ہے عادیس کے معاملے میں کیونکہ یہ خالص تاریخی ریکارڈ کا انیلسز ہیں اس میں بہت ایک کرٹیکل اپیسیشن اس کی کرنی پڑتی ہے تو اس وجہ سے اس میں علماء سے مدد لے لینی چاہیے جو ماہرین ہیں ان سے معلوم کر لینا چاہیے کوئی بات اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی اس کو سمجھ لینا چاہیے اور اگر کوئی بات اس کے باوجود سمجھ میں نہ آئے تو بس گریز کر لیجئے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے بیان کر دیا ہو سکتا ہے حضور کی بات ہو ہو سکتا ہے آپ کی بات نہ ہو ہمارا پورا دین قرآن اور سنت میں موجود ہے اور یہ حدیث اس کی محتاج ہے کہ اس کو قرآن کی روشنی میں سمجھا جائے اس کی محتاج ہے قرآن اس کا محتاج نہیں